موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بن حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شائر قلیل ما تؤمنون وقال اللہ تعالی والسابقون اللبالون من المحاجرین والانسار والذین اتبعوهم بحسان رضی اللہ عنہم ورزو عن صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے محرم الحرام کی مناسبت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ شروع کیا ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ صحابہ کی زندگیوں سے اور بالخصوص خلفاء راشدین کی زندگیوں سے اور اہل بیعت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے واقف ہوں چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سے قصب فیض کیا آپ کی عملی تصویر یہی لوگ ہیں تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کی اتباع اور عطاعت کرنا چاہیے یا ان لوگوں کی تقلید ہمیں کرنا چاہیے ان لوگوں کی طرح کا ہمیں بننا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے گھر والے میرے نبی کے قریبی دوست احباب جنہوں نے نبی پاکر اسلام کو اپنا نبی اور مرشد مانا ہے ان کی طرح کا ایمان لے کے آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت پرتاثیر ہو ہماری ہمارا رویہ ہمارے کردار آلہ سے آلہ ہو جائیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا آپ کے رشتہ داروں کا اور آپ کے دوست احباب کا اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے صحابہ کا ہمیں اسی طرح سے زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایک بات کو جان پائیں کیونکہ صحابہ کا جو پہلا جو سب سے پہلی خواہش ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنا ہے وہ عطاعت کا پیکر تھے وہ وہی کام کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کرتے تھے اور یہ آپ کے براہ راست تعلیم یافتہ ہیں کسی بھی استاد کی کامیابی اس کی جو کلاس ہے اس کی جو جماعت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ استاد کتنا اچھا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جاننے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کے عصوہ حسنہ پر عمل پیراہ ہونے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریبی ساتھیوں دوستوں اور ان آپ کے مستانوں اور دیوانوں کا حال جاننا ہے اسی لئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اللہ اور نیو سے نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے چینل کا بہت اچھا کردار ہے کہ آپ کو برمحل برموقع اور ہر موقع کے مناسبت سے آپ کے سامنے مختلف اور متنبو موضوعات لے کے آتا ہے اسی پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عجر اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت اطاف فرمائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں اس لئے شروع کیا وگرنہ اگر ہم خلافہ راشدین کا کرتے یا اہلِ بیعت کا کرتے تو اس کی ترتیب مختلف ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع میں کرنے کی وجہ یہ ہے محرم کے یک محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا لہذا ہم نے محرم کی مناسبت سے ابتدا میں ان پر پروگرام شروع کر دیئے تاکہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کردار سے ان کی شخصیت اور ان کے مقام و مرتبہ سے واقفیت دلائیں جا سکے ناظرین اکرام ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی ایک صحابی اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے اللہ تعالیٰ نے چن کر وہ جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس لیے کہ اسی دور میں بشمار لوگ ہیں آپ کے بڑے قریبی ریصدار بھی ہیں جن کو ہدایت نہیں مل سکی اس لیے کہ وہ اللہ کی پسند پر پورا نہیں اتپائے اور آپ کے بہت بہترین دشمنوں کے خاندھانوں سے اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ایسے ساتھی اطاف فرمائے جو ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہوئے دور دراز سے کہاں مصر و بہرین کے علاقے سے یا ہندوستان کے علاقے سے یا فارس کے علاقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ چلتے ہیں اور ہدایت کی تلاش میں ڈھونٹے ڈھونٹے ماہ مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہن جاتے ہیں اور پھر آپ کے قدموں میں آکے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتخاب ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو منتخب فرمارا ہے وہ اپنے نبی کے ساتھیوں کو منتخب فرمارا ہے اور ایک ایسی جماعت بھی آپ کی ساتھیوں کی صفوں میں گشنا چاہا جس نے جس کے عقائد کبھی بھی مسلمانوں جیسے نہ رہے اور جو مسلمانوں کے درپردہ دشمن تھے یعنی منافقین ان کو کبھی اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر ان کو وہ مقام نہ دیا یا ان کو کبھی خلط ملط نہیں ہونے دیا ساری دنیا کو ان کے نظریات اور قائد سے پتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ایک پورا نظام ہے خاص طور پر جو مہاجرین کے طبقات کے لوگ ہیں جنہوں نے حجرت کی آپ کے ساتھ ان میں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی سکیں کہ کبھی اس نے نبی پاک اسلام سے محبت نہ کی ہو انہوں نے تو محبت کے مایار بن کر دکھایا ہے کیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر کو خاندان کو قوم قبیلے کو آل اولاد کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور کس طرح کے جان کے لالے اور کس طرح کے جان کے خدرات و خدشات اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے جانسار وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منتقل ہوئے اسی طرح انسار نے بھی اپنی محبت کا حق ادا کر دیا اور یہی ہمارے لیے روشن پہلو ہے صحابہ کی زندگی میں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات اگر حالت نماز میں بھی ان کو کسی نے آواز دے دی ہے کہ تم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہو میں نے آج رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ نے تو رخ بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے تو وہ ایسے باکمال جانسار ساتھی ہیں کہ وہ حالت نماز میں رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر نبی پاک علیہ وسلم کی سنت میں بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں یہ ہے صحابہ کا ترضی عمل اور ان کا ایمانی مایار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اگر آپ نے مبارک جوتے کو اتار دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے کہ آپ کا جوتہ جو ہے وہ اتارنے والا ہے آج اس جوتے کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو لہذا آپ نے جیسے جوتہ اتارا اپنے مبارک نالائن کو آپ نے حلق کی اپنے قدموں سے صحابہ کو آپ نے نہیں کہا حالت نماز کی بات ہے اور تمہیں صحابہ نے اپنے اپنے جوتوں کو اتار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب دیکھا کہ جوتے سب نے اتار دی تو آپ نے فرمایا مجھے تو حکم دیا گیا کہ آپ کا جوتہ صاف نہیں ہے آج اس لئے آپ اتار دیں میں نے اس لئے اتارا تم نے کیوں اتارا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتار دیا تھا ہمیں ہمارے جوتے صاف بھی ہوتے تب بھی ہم نے آپ کی سنت میں آپ کی اطاعت میں آپ کی اتباہ میں اتار دی تو یہ تھے صحابہ اکرام ان کا تذکرہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں ان کو قریب سے جاننے کا جب تک ہمیں موقع نہیں ملتا ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے اللہ نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ کی نوک پلک سماری ہے تب تک ہم اللہ کی محبوب جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمیں اگر اس محبوب جماعت میں شامل ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑے مایار پر پورا اترنا پڑے گا اور آپ کے کڑے مایار پر صحابہ کرام پورا اترے اللہ نے ان کو توفیق اتا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان سے ٹھنڈا رہا نبی پاک علیہ السلام ان سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر بالاخر ان کے لیے یہ سند امتیاز جاری فرما دی رضی اللہ عنہم ورزو ان نبی پاک علیہ السلام ہی راضی نہیں میں عرش والا بیل پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ تو معمولی معمولی چیزوں پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور معمولی معمولی آمال پر بھی وہ اپنی رحمت اور رضا عطا کرتا ہے وہ ایسا کریم اور ایسا حلیم و بردبار ہے لیکن انسان اللہ پر راضی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی راضی ہو اس کی طرح سے آنے والے امتحانات پر بھی راضی ہو مشکلات پر بھی راضی ہو وہ بھوک پر بھی راضی ہو امارت پر بھی اور غربت پر بھی راضی ہو یہ ذرا مشکل کام ہے اللہ ان صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم یہ مجھ پر راضی ہیں ورزو ان اور میں ان پر راضی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی صحابہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جیسے میں ان پر راضی ہوں ایسے ہی یہ مجھ پر راضی ہیں یہ بھی میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکوہ نہیں رکھتے ہیں اور میں ان پر اپنی رضا کو اتارتا ہوں انہی میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی یہ شہادت کی تدائی دن محرم کے اس مناسبت سے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہم نے کیا گزرستہ پروگرام میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا رسول اللہ تعالیٰ نے تو اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ جو تمہیں پسند ہے وہ تم مجھے عطا فرما دے اور مانگنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ اس وقت کے جو محروضی حالات ہیں ان میں آپ کو ایک ایسا طاقتور ساتھی چاہیے جس کی وجہ سے کمزور لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں جو اپنی شاہ سواری اپنی بہادری جورت اور اپنے قوم قبیلے یا اپنے سماجی مقام کے اعتبار سے جس کا جو قد کاٹ ہے وہ بڑا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کے لیے ان دو میں سے ایک کو مانگا یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے عمر بن حشام یعنی ابو جہل کی وجہ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاس صلی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں لاکھڑا کیا اور ہم نے آپ کے سامنے پھر اس واقعے کی جزیات آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے ان کو آمادہ کیا گیا ان کو تیار کیا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش ہم پوری کرتے ہیں آپ کو سو اونٹ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں اور وہ کس طرح سے اپنے گھر سے نکلے اور پھر راستے میں دلتے سعید نے ان کو اپنے گھر کی طرف بھی جھوا دیا کہ آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور بہنوئی مسلمان ہو چکی اور بہنوئی پہ جب تشندت کیا جارہا تھا جب غصہ نکالا جارہا تھا اور بہن کی استقامت اور جرت اور استقلال دے کر متاثر ہوئے اور پھر کہا کہ مجھے بھی قرآن سناو مجھے بھی وہ کلام پڑھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے غصل کروایا گیا انہیں کلام مجید کی آیات سنائے گی سورة آہا کی اعتدائی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی گئیں مسلمان سے ہی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دارِ ارکم کی طرف اپنی بہن کے ہمراہ چل پڑتے ہیں اور دارِ ارکم میں جب داخل ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ کے پوچھا تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تمہارے دل کو ابھی تک وہ موقع نہیں وہ یسر آیا یا ابھی دیر ہے حق جاننے کے لیے اور یہ موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سینڈر کر دیا کہ میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوں اور کس طرح کے غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنابی عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا ہے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ نے پوچھا اپنے حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ اظہار محبت کے لئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے بعد اپنی جان کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں یہ اظہار محبت ہے لیکن جو آپ نے الفاظ اختیار فرمائے ہیں کہ اپنی جان کے بعد اور بہت حد تک ہم کسی سے بھی جب محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس ٹیک پر نہیں کرتے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں بہت کم لوگوں کے لئے ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری جان بھی چلے جائے اور یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی چلے جائے لیکن آپ سے محبت کم نہ ہو یا آپ کی محبت دوسرے ترجیب پر نہ موجود ہو تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار تعلیم فرماتے تھے آپ ہاتھ تھاما ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے عمر اے عمر اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اس کے تمام خاندان رشتہ دار احباب اور محبوبوں سے ساری کائنات سے عزیز تر نہیں ہوتا محبوب تر نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم میں سے کسی کا دعویٰ ایمان کسی قابل نہیں ہے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کوئی مومن نہیں کہنا سکتا جب تک کہ میں ساری کائنات سارے رشتوں سے بڑھ کر اسے محبوب نہیں ہو جاتا جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی تو جناب عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ اب بتاؤ اب کیا کیفیت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ اب اس وقت کے بعد آج کے بعد یا ابھی کے بعد مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں یعنی اب پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر میرے لیے میری ذات بھی نہیں ہے میری جان بھی عزیز نہیں آپ محبوب ہو گئے ہیں تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہم تمام صحابہ کا جن کا ہم تذکرہ کریں گے اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ کسی ہر صحابی کے اندر مخصوص الگ فضیلتیں اور صفات بھی پائی جاتی ہیں لیکن جو کامن باتیں تھیں نبی پاک علیہ وسلم سے محبت آپ سے والحانہ جو لگاؤ ہے آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سب سے پہلے نمبر میں آپ کو نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ اپنے جان مال اولاد عزت و عبر سب کچھ قربان کرنے کو تیار اور ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یا آپ سے لا تعلقی کا کوئی راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے عمل پہ عمل کرتے ہیں آپ کے قدم پہ قدم رکھتے ہیں اور آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہیں یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آج ہم اس مراسپر سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا خواہش کی تھی کہ ہمیں سب کی محبت چاہیے ہمیں سب کا احترام کرنا ہے ہمیں سب سے اپنے والحانہ محبت کا اظہار کرنا ہے وہ اہلِ بیت ہوں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں وہ آپ کے دوست احباب ہوں وہ آپ کے صحابہ ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبیر اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ جس شخص نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے اور یہ اتنے بڑے لوگ ہیں فرمایا جنہیں ان لوگوں کو دیکھ لیا جس شخص نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں ان پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے یعنی صحابہ کو اگر کسی نے لائیولی دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے ایمان کی حالت میں یعنی تعویین جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ کے اس بشارت کے مطابق وہ بھی اللہ کے ہاں جہنم سے آزاد قرار پائیں گے کہ وہ صحابہ کے شاگرد ہوں گے اور جو براہ راست نبی پاک کے شاگرد ہیں اور آپ کے متعلم اور آپ کے ساتھی ہیں ان کا تو کیا کہنا ان میں سے تو بعض کو اللہ نے ایسی فضیلت اطاف فرمائی جیسے بدر والوں کو فرمایا ان کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھا اور فرما دیا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو اللہ تم سے کوئی حساب کوئی مواقصہ نہیں کرے گا کہیں اللہ نے اہہہد والوں کی کہیں جو ہے وہ مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا کہ لوگوں میں انصار میں سے ہوں انصار مجھ میں سے ہیں یہ بات ان سے فرمائی اور فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں کو بھیر بکریاں اور مال غنیمت لے کے جائیں گے اور اے انصار کی جماعت تم خوش رہو کہ تم اپنے گھروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ گے اور آپ نے بھی وفا کی انتہا انصار کے ساتھ کر دی یہ مختلف طبقات کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب اپنی ایمان کا اظہار کر چکے تو پھر انہوں نے اس کو مشہور کروایا اور جمیل بن مامر جو ہے اس کو بتلا دیا اس نے پورے شہر میں اس بات کو پھیلا دیا پیچھے پیچھے آپ چلتے جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے جاتے تھے کہ میں مسلمان ہوا بیدین نہیں ہوا اور بالآخر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جنہوں کے لوگوں نے بیت اللہ میں گھیر لیا اور آپ کے خلاف جو ہے وہ بڑی شدید جو ہے وہ مضاحمت ہوئی آپ لڑتے رہے وہ آپ کو مارتے رہے آپ انہیں مارتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جنہوں نے فرماتے ہیں کہ تھک کر میں بیٹھ گیا اور پھر اسی اسی وقت میں آس بن وائل سامی جو ہیں وہ آتے ہیں اور انہوں نے آپ کو آ کے پناہ دی ہے کیونکہ حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نئے جانسار اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جیسے دیگر لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس اظہار کے بعد انہوں نے مشکت اٹھائی ان کو تکلیف دی گئی ان کو عذیتیں دی گئی ان کو مارا پیٹا گیا ان کو زد و قوب کیا گیا ان کے ساتھ معاشرے نے بہت بنا سلوک کیا تو یہی خواہش لے کر آپ نے بھی ایک ایک سردار کے گھر دستک دے کر یہ کہہ دیا اس سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں حتیٰ کہ رشتے میں ابو جہل جو ہے وہ حضرت مبی فاروق رضی اللہ عنہ کا معمو لگتا ہے آپ اس کے گھر جاتے ہیں اور دستک دے کر اسے جب وہ باہر نکلا اور وہ حیران پریشان تھا کہ یہ کیوں میں صبح صبح میرے گھر کیوں آئے ہیں تو فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور ارادہ یہ تھا کہ یہ یہ نہ میرے بارے میں کہے کہ میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں یہی وہ دینی غیرت اور حمیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے نبی پاک الاسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ عائز الاسلام عمر بن الخطاب اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت اور بقار عطا فرما یعنی اسلام کو مضبوط فرما تو یہ وہ دینی غیرت اور حمیت تھی جو انتخاب رسول اللہ کا ملان اس طرح تھا اور اللہ تعالی نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کا دل ایمان کی طرف راغب کیا ان کے دل میں ایمان کو مستقل ٹھہرا دیا اور یہ لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ مسلمان ہو گیا اور اسی طرح جب ایمان اللہ کے یہ سارے معاشرے کو بتا کر اگلے روز کی بات ہے یا اسی روز کے بعد لوگوں نے لکھا کہ اسی روز کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے اور آپ سے آکے مقالمہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں یہ وہ واقعہ ہے جس سے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فاروق قرار دیا جو فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں کیا ہمارا جینا مرنا حق پر نہیں نبی پاک علیہ السلام نے اشانت فرمایا بلا والذی نفسی بیدی اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے انکم علی الحق بے شک تم ہی حق پر ہو ان متم و انہیجتم اگر تم زندہ رہو یا مر جاؤ یعنی جینا مرنا ہو ہم مر جائیں تب بھی ہم حق پر ہیں ہم زندہ رہیں تب بھی ہم حق پر ہیں جب یہ بات آپ نے اشانت فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آقا پھر آپ باہر نکلئے یہ چھپنے کا وقت نہیں ہے آپ اپنی دعوت کو اپن کیجئے اور آئیے ہم چلتے ہیں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفیں بنائیں ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمارے تھے اور ایک صف کی قیادت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ فرمارے تھے اور یوں یہ اللہ کے دونوں شیروں کی معییت میں صحابہ اکرام کی جماعت اور آپ کے ساتھی جو ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ تمام لوگ مکہ کے تمام لوگ جان پائے کہ کون کون دراصل مسلمان ہو چکا ہے کیونکہ یہ پہلی نماز ہے جو بیت اللہ میں ان دو اللہ کے شیروں کی تلواروں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ادا کر رہی یہی وہ موقع ہے اور یہ واضح اعلان تھا تمام مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دونوں کی قیادت میں اور ان دونوں کی حفاظت میں لوگ باہر نکل رہے ہیں اور یہ مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ میں آکے نماز پڑھ رہے ہیں اس بات پہ جب آپ نے یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت الفاروق ایف عمر تم فاروق ہو جس کے ذریعے سے اللہ نے دین باطل میں اور حق میں فرق قائم کر دیا ہے آج پتا چل گیا ہے آج تمہ مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے یہ اس کردار کے حامل شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ان کی دینی غیرت اور حمیت جو ہے اس کے مختلف مواقع پر ہم آپ کے سامنے مشاہدہ رکھتے ہیں کہ یہ پہلی سفت تھی چالیس لوگ جس میں شامل تھے جس میں حضرت عمر فاروق حضرت حمزر رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول اللہ عنہ کے علاوہ لوگ شامل تھے اور یہ پہلا موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ رسول اللہ عنہ نے بہت بڑا لقب آپ کو عطا فرمایا جس لقب سے آج آپ بہت معروف ہیں یعنی فاروق تو یہ لقب آپ نے عطا فرمایا آپ نے فرمایا ان اللہ کا جعال الحق على لسان عمر وقلب ہی وہو الفاروق فرق اللہ بھی بین الحق والباطل یہ رسول اللہ عنہ کے الفاظ اگرامی ہیں آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بعض لوگوں کے دل پر یا ان کی زبان پر حق جاری کیا ہوتا ہے ان کے دل پر حق جاری کیا ہوتا ہے اور انہی میں سے ایک شخص عمر ہیں وہو الفاروق اور وہ فاروق ہیں فرق اللہ بھی بین الحق والباطل جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حق و باطل میں ایک واضح فرق قائم کر دی یعنی آج یہ پہلا موقع ہے کہ تمہ مسلمان اظہار ہو گیا ان کا کہ یہی یہ لوگ مسلمان کیونکہ لوگ چھپ کر امان لاتے تھے نبی پاک اسلام کے پاس جاتے تھے اور چھپ کر عبادات کرتے تھے اور اپنی کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اگر اظہار کیا جاتا تو ان کی قومیں ان کے گھر والے ان پر تشدد کرتے اور ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ زد اور اصرار کرتے لیکن یہ پہلا موقع تھا جب تمام مسلمانوں کا راز بھی کھلا اور مسلمان کھل کر معاشرے کے سامنے کھڑے ہو گئے یہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو مختلف مواقع حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت ان کی زندگی کے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر موقع پر کھل کر اظہار کیا ہے اور یہ مختلف صحابہ کے مختلف پہچان ہیں مختلف صحابہ کے مختلف خصائص اور فضائل ہیں کوئی آپ کو لگے گا کہ کوئی علم کا پہاڑ ہے کوئی فیصلے کا عظیم ماہر ہے کوئی نرمی کا عظیم جو ہے وہ مرتبہ حاصل کرنے والا ہے کوئی حیاء کے حوالے سے مثال بنا ہے کوئی مالداری کے حوالے سے مثال بنا ہے یہ مختلف صحابہ کا مختلف ان کی خصائص اور فضائل اور عصاف جو ہیں ان سے ہم ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے حلال و حرام کی تعمیر جتنی جتنا فرق اور جتنی جتنا علم اللہ نے سعید بن معاذ کو عطا فرمایا تھا اور کسی کو اتنا علم عطا نہیں فرمایا اس ادرہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا فہم و زکاہ اور جتنا درک اور جتنی جتنی اسلام کے بارے میں معلومات اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور کسی کو نہیں عطا فرمائی حدیث کے حوالے سے ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ جو ہے بڑے معروف صحابہ ہیں کوئی جہاد کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو خالد بن ولید ہیں تو یہ مختلف صحابہ کی مختلف کیفیات ہیں مختلف صحابہ کی مختلف پہچان جو ہے وہ معروف ہو گئی ہے معاشرے میں ہر صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید والحانہ محبت رکھنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ہجرت کرنا پڑی تو اس وقت بھی انہوں نے اعلانی ہجرت کی ہے باقی تمام لوگوں نے ظاہر ہے مشکل حالات تھے لوگ چھپ چھپا کر نکلے ہیں جو ہجرت حفشہ ہوئی ہیں پہلی اور دوسری ہجرت حفشہ اس میں بھی مکہ والوں سے بچ کر نکلنا اور چھپ کر نکلنا مسلمان ظاہر ہے کمزور تھے اور ان مختلف خاندانوں کے لوگ جو ہیں وہ طاقتوار ہیں وہ اپنے ہاں سے لوگوں کو بیٹے بیٹیوں کو ہجرت نہ کرنے دیتے اگر انہیں پتا چل جاتا لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہجرت کرتے ہیں وہ ہجرت بھی اعلانیہ ہے اور اس ہجرت کا آپ نے جو ہے وہ اعلان کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں ہجرت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حجرت بھی اعلانیہ ہجرت تھی کیونکہ رسول اللہ عنہ جا چکے تھے اور اس کے بعد وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور خاندانے رسالت مآب کسات لے کر وہ نکلے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حجرت اعلانیہ ہجرت تھے کہ آپ نے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس حالت میں حجرت کی ہے عام طور پر جو حجرت کرنے والا ہے وہ کس طرح ساز و سمان لیتا ہے یا اپنے مال اسباب کو لیتا ہے اور چپ کر کے نکل جاتا ہے لیکن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ تلوار گلے میں ڈال کر کندے پر کمان رکھ کر ہاتھ میں تیر اور پہلو میں نیزہ رکھ کر بیت اللہ کے سہن میں آئے اور وہاں تواف کیا مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھے وادی میں ملے یعنی جو مجھے رکنا چاہتا ہو تو اس کو یہ ان نتائج میں سے کسی ایک نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ یقیناً اپنی ماں کے پاس آفیت کے ساتھ نہیں جا سکتا وہ بیوی شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے گا وہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے گا یعنی یہ للکار کر نکلنا یہ اعلان کر کے نکلنا کہ اگر کوئی مجھ سے مٹ بیٹ چڑھتا ہے یا بعد میں یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ عمر یہاں سے چلے گئے تو آئے مجھے روک کر دکھائے میں نکلنا چاہتا ہوں یہ اپنی نوعیت کا اس طرح کا یہ واحد واقعہ ہے اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ کم سے کم بیس لوگوں کے ساتھ آپ نے حجرت کی ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے تین یا چار لوگوں کے ساتھ حجرت کی ہے لیکن اعلانی حجرت پر سب کا اتفاق موجود ہے کہ آپ نے اعلانی حجرت کی ہے اسی طرح سے جو آپ کی دینی غیرت کا مظاہرہ تھا وہ ہم مختلف مواقع آپ کے سامنے بس اشارتاں رکھتے ہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت ہو رہی تھی بدر میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح تا فرمائی نبی پاک اسلام کو اور اس میں ستر لوگ کفار کے مارے گئے اور تقریبا ستر کے قریب ہی بڑے بڑے سردار جو ہیں طاقتر لوگ جو ہیں وہ قابو کر لیے گئے قیدی بنا لیے گئے ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مشاورت رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے کہ ان کو مار دینا چاہیے یا ان سے بدلہ لینا چاہیے تو آپ جب یہ مشاورت کر رہے ہیں تو مختلف لوگوں کے مختلف تجاویز تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دینی غیرت کے حوالے سے اس قدر مضبوط کردار کے حامل تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے رشتے دار ہمارے حوالے کر دیں میرے مامو قید ہوئے ہیں انہیں میرے حوالے کر دیں میں اپنے مامو کو قتل کرتا ہوں ابو بکر اپنے بیٹے کو قتل کریں اور اسی طرح سے فلاں اپنے خاندان کے فلاں فرد کو قتل کریں فلاں اپنے فلاں فرد کو قتل کریں یعنی ہم ثابت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر یہ بھی اعلان ان کا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر یہ واپس طاقت پکڑ کر ہم پر حملہ کریں گے اور یہ بات بات میں ثابت بھی ہوئی کہ وہ جو لوگ چھوڑے گئے انہی لوگوں کی طاقت اور انہی لوگوں کا جو ہے ایک معاشرتی جو روابط تھے اس سے دوبارہ سے جنگ کا محول بنا اور حضرت محمد فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی آپ نے یہ درخواست کی کہ ان کی قوت کو توڑ دیا جائے جیسے ہم نے ستر میدان میں قتل کیے ہیں ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے یہ سب آپ کے گستاخ اور آپ کے دشمن ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام روایتی طور پر بہت نرم دل اور بڑے ہی شفیق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعوف بنایا ہے رحیم بنایا ہے لہذا آپ کا سوچنا کچھ اور طرح کا تھا ایک سپاہی کا یا ایک سپاہ سلال کا سوچنا کچھ اور طرح کا تھا نبی پاک علیہ السلام نے نرمی کے ساتھ سوچا اور حضرت ببک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے جب مشروع مانگا گیا تو ان کے خواہش یہ تھی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا وہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے یار خاص تھے اور یار غار تھے اور بہت زیادہ آپ سے تعلق تھا اور بہت زیادہ آپ کو جانتے تھے لہذا انہوں نے وہ بات فرمائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مشروع کے مطابق ان میں سے ہر ایک فیدیہ دے گا اور فیدیہ اپنی مالداری کے حساب سے دے گا پھر جو بچ جائیں گے ان کو رہائی دینے کے لیے وہ ہمارے جو پڑے لکھے ہیں ان میں سے وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں اور پھر براخر ان کو چھوڑ دی جائے گا یا جس کا خاندان پیچھے اس کو لینے آجائے دیت دے دے بدلہ دے دے اس کو بھی چھوڑ دی جائے گا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس محالے سے جو اعلانی حجرت کی اور بڑی غیرت و جرت کا مظاہرہ فرمایا اسی طرح ایک اور موقع پر ہم آپ کی دینی غیرت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ اہد تھا تو غزوہ اہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر شدید زخمی ہو گئے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک افواہ پھیلائی گئی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے یہ خبر سنتے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل پر کیا بیٹی کیا گزری کہ انہوں نے تلواریں ہی پھینک دیں انہوں نے لڑنا ہی چھوڑ دیا اور وہ بیٹھ گئے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسے آدمی بھی زمین پر بیٹھ گئے کہ جس کے لیے لڑتے تھے وہی باقی نہیں ہے تو اب کیوں لڑنا ہے انکن تم مومین اگر تم مومن رہتے تو پہلے تو وہ جو درے والوں نے غلطی کی ہے وہ نہ کرتے تو یہ حالات پر لڑتے ہی نہ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا جہاں لوگ اپنے اپنے ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں اور بڑے بدل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی اشادت کی خبر سن کر چونکہ جنگ ایسی ایسی موڑ میں تھی دونوں طرف سے مسلمان جو ہیں وہ ان کو ان پر حملہ ہو گیا پچھلی طرف سے بھی جہاں درہ تھا اور فرنٹ سے بھی لوگ یہ کفار مل کر مسلمان سینڈویچ بن گئے اور بڑی شدید جنگ تھی جس وقت یہ خبر جاری ہو گئی یہ خبر اخواہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ تعالی کو شہید کر دیا گیا یہ اس کی بنیادی حقیقت تو یہ تھی کہ آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے تھے اور صحابہ نے کچھ صحابہ نے آپ کا کمال درجہ جو دفاع کرتے ہوئے آپ کو ایک گھاٹی میں چھپا لیا تھا تاکہ کفار وہاں مسلسل ہم لے نہ کھڑیں اسی وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو بھی وہاں پتا چل جاتا ہے یعنی اللہ تعالی نے ایک تو تربیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ ہو جاتا ہے یا آپ وفات پا جاتے ہیں یا آپ کا انتقال مبارک ہو جاتا ہے یا آپ شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دوگے یہ تربیت کی اور پھر یہی صحابہ جب پہنچتے ہیں آپ کا دفاع کرتے ہوئے اور حالات بڑے ہی سنگین ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی جمعیت جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھی شامل ہیں یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو آپ کی گرد جمع تھے اور پھر آپ کا دفاع کر رہے تھے ایسے میں جنگ کا پاسہ تبدیل ہو گیا پہلے مسلمان فتح یاب تھے اب مسلمان جو ہیں وہ کافی حد تک ان کا نقصان ہوا ستر سے زائد لوگ جائیں شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جیسے جلیل القدر اور جریش صحابہ بھی شہید ہو چکے ہیں تو کفار نے یہ سمجھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے یہاں پہ ابو سفیان جو اس جنگ میں کفار کی طرف سے سربراہ ہیں انہوں نے آکے بلند وہ جو گھاٹی جہاں پہ صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو محفوظ کی ہوئے تھے آپ کا حسار بنائے ہوئے تھے وہاں اس گھاٹی پہ آیا اور آکے کہا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو کوئی شخص نہ بولا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے سے منع فرما دیا یہی تھوڑی سی جماعت تھی جو لوگ آپ کی حفاظت کر رہے تھے اور باقی لوگ ظاہر ہے ان کی صفحے بے ترتیب ہیں اور لوگ زخمی ہیں یا شہید ہو چکے ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ رکھ کر چکے ہیں کیونکہ عمومی طور پر آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئے لہٰذا آپ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جواب نہ دے کسی نے جواب نہیں دیا حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تناؤ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے جواب دینا کہ ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو جب یہ کوئی جواب نہ ملا تو ابو صفیان نے دوبارہ پوچھا کیا تم میں ابو کہانفہ کے بیٹے ابو بکر صدیق موجود ہیں کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں پھر آپ نے منع فرمایا کسی نے جواب نہ دیا کیا تم میں ابن خطاب موجود ہیں کسی نے جواب نہ دیا کیونکہ آپ منع فرما رہے تھے کہ جواب نہیں دینا کیونکہ جواب دینے میں خطشہ یہ تھا کہ پھر یہ آپ کا گھراؤ کرتے اور پھر سے جنگ ہوتی ہے اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تو جب یہ تینوں کا نام لے کر ابو صفیان نے پوچھا کہ آپ میں موجود ہیں کوئی نہیں بولا تو اس نے ایک نہرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی جائے ہو یا حبل فتح یاب ہوا یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں تھے یہ ختم ہو گئے تو جب یہ مشرکانہ نعرہ ابو صفیانے لگایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ تناؤ پہلے سے بڑھ گیا جس کو بھامتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عمر اٹھو اور جواب دو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مشرکانہ نعرے کے خلاف اٹھ کے کہتے ہیں اللہ عالی و عجل حبل کی جائے نہیں ہو سکتی یا حبل زندہ بات نہیں ہو سکتا اللہ ہی عالی و عجل ہے اور پھر اس نے مقالمہ آپ سے کی یعنی یہ دینی غیرت تھی آپ کے اندر اس قدر شدت سے کہ آپ مشرکانہ نعرہ جو ہے وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر پائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بیچائے نہیں لہذا انہی سے کہا کہ تم اٹھ کے جواب دو اسی طرح ہم ایک اور موقع پر دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کو جب اپنے زمانے میں یعنی اپنی خلافت کے زمانے میں حج کرنے آئے حجر اسود کا یعنی بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کی بوسے کے مقام پر اسطلام کے مقام پر پہنچے تو کہتے ہیں انی اعلم انکہ حجر اے حجر اسود تُو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں تُو ایک پتھر ہے تُو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے اور اگر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا یعنی اتنی غیرت ہیں توہید کے حوالے سے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسا نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا میں سنت نبی پر عمل پیراہ ہو کر تمہیں بوسا دے رہا ہوں تمہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کرنی دے رہا یہ آپ کی توہید کی غیرت تھی جس طرح سے آپ نے وہاں غیرت ایمانی کا اظہار کی اسی طرح سے ایک اور مثال میرے سامنے موجود ہے کہ ازواج النبی رضوان اللہ علیہ یہ جب آپ کے گھر سے نکلتے یہ اپنے ظاہر ہے رفعہ حاجت کے لیے بھی یا دیگر ضروریات کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا نماز کے لیے بھی آنا پڑتا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جب بازار میں یا گھر سے باہر نکلتی تو ابھی پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے اور وہ اسی طرح سے اپنے عام جو چادریں لی جاتی تھی اس معاشرے میں اس میں وہ اپنے آپ نکلا کرتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی الجن تھی یا آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایسا کوئی حکم آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ جب باہر نکلیں تو ان کا کوئی خاص مخصوص لباس ہو ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں کسی طرح سے ان کے چہرے جو ہیں وہ عام لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں یہ آپ کی غیرت کا سوال تھا یا آپ کے دل کے اندر یہ جذبات آتے تھے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے لیکن ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بول سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو شعار یا آپ کی جو آپ کی جو قدر و منزلت ہے یا آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے تابعے تو بات نہیں کرتے نہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی دین کا حکم جاری کر سکتے ہیں آپ کو تو تب تک کلام نہیں فرماتے یا تب تک کوئی بات جو ہے ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی اور پیغام نہیں آ جاتا آپ تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ پردہ کر لیا جائے اور چہرے کو ناپ دیا جائے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ خواہش کا ذکر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نازل فرما دیا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نسائل مومنین یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ اے ہمارے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ آج کے بعد جب اپنے گھروں سے نکلیں یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈھال کے ڈھام کے نکلیں اور سیدہ عیش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ انسار کی عورتوں پر رحم فرمائے ہم سے بھی پہلے انہوں نے اپنی چادروں کو سیا اپنی چادروں کو بڑا کیا جلباب بنائیں بڑی بڑی چادریں جو پورے جسم کو ڈھامپ لیں اور اپنے سر کو ڈھامپ لیں چہرے کو ڈھامپ لیں ایسی چادریں انہوں نے بنا کے تو پھر وہ نمازوں کے لئے آئیں اور پھر وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اعداد ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیرہ سے نوازہ تھا بڑی حمیہ سے نوازہ تھا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنت میں تمہارا محل دیکھا جب آپ میراج پر تشریف لے گئے یا خواب کا اقواہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں ایک شاندار محل ہے تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا فرشتوں نے کہ یہ ایک قریشی شخص کا محل ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی تو قریشی ہوں تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا نہیں ہے یہ آپ کے ایک دیوانے کا یا آپ کے ایک چاہنے والے کا اور آپ کے ایک محب کا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا پوچھا کہ کس کا ہے بتایا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے جو آپ نے جنت میں دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ وہ اتنا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو کے عمر کا محل دیکھوں اور جب میں داخل ہونے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آگئی کہ وہ یہ شاید پسند نہ کرے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہوں لہذا میں باہر نکل آیا جب یہ بات آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائی اور لوگوں کی موجودگی میں تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رونا شروع ہو گئے اور آپ ارز کرتے جاتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں غیرت کروں گا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس معاملے کو رکھوں گا آپ میرے گھر میں داخل ہوتے تو میں آپ کو منع کر سکتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تربیت کا سب سے بڑا دخل اس کے اندر موجود ہے جو آپ نے اپنے ہر ایک ساتھی کی تربیت فرمائی ہے اور ایک ایک کی نوک پلک درست کیا ہے ایک ایک کا معاملہ درست کیا ہے اور پھر انہیں اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو ان یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں ناظرین اکرام انشاءاللہ مزید اس بار گزارشات اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ